اسلام علیکم میں ہوں دل امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں تکتیر آن لائن ٹریکنومیٹری کی ہسٹری جاننے کے لیے ہم چلیں گے 2300 بی سی میں جہاں پر ایک سیولیزیشن ایگزسٹ کرتی ہے جسے بیبیلون کہا جاتا ہے تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹرائنگلز کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے کیونکہ ان کے خندرات سے ہمیں پلمٹن ٹرپلٹس ملے ہیں یہ ایک ایسی سلیٹ ہے ایک ایسی تختی ہے جس میں آپ کو پائیتھاگورس رائٹ اینگل ٹرائنگل کے ٹرپلٹس نظر آتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو رائٹ اینگل ٹرائنگلز کے بارے میں معلوم تھا اور ان کی سائیڈز کی ریشو کے بارے میں بھی یہ کافی علم رکھتے تھے لیکن ان کے بعد آئی ایک اور سیولیزیشن جسے ہم ایجپشن کہتے ہیں اور انہوں نے جومیٹری اور ٹرگنومیٹری میں بہت زیادہ ترقی کی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایجپشنز جب بھی سہلاب آتے تھے تو پانی کے واپس جانے کے بعد اپنی زمین کو روپس کے ذریعے نابتے تھے وہ روپس کے ذریعے مختلف قسم کی شیپس بناتے تھے سکوئرز بناتے تھے ٹرائنگلز بناتے تھے اور ان کو بہت زیادہ مقدس سیکرٹ جانتے تھے انہوں نے میرمنٹ کی بنیاد بھی رکھی اور انہوں نے ہمیں لیندھ کا ایک یونٹ دیا جسے کیوبٹ کہا جاتا ہے جو کہ میں اپنی پرانی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ستاروں کو دیکھ کر ایجپشنز مختلف قسم کی میرمنٹ بھی کرتے تھے اور ڈائریکشنز کو معلوم بھی کر سکتے تھے لیکن ان کی سب سے بڑی کنسٹرکشن پائرامیڈز تھے اور پائرامیڈز کا سٹرکچر دیکھتے ہوئے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ ٹرگنومیٹری کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے یہ وہ وقت تھا جب اینگلز کے بارے میں انسان نہیں جانتا تھا لیکن اینگلز کو نہ جاننے کے باوجود انہوں نے 3D سکوئرز بنائے جنہیں ہم پائرامیڈز کہتے ہیں اور ان کی بیسز بلکل ایک جیسی ہیں تو اگر آپ ان کی بیسز کی چاروں ڈائمینشنز یا لیندھ دیکھیں تو وہ بلکل ایک جیسی ہیں اور پائرامیڈ آپ کو ایک 3D ٹرائنگل کے طور پر نظر آئے گا لیکن اینگل نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک اور یونٹ استعمال کیا ان پائرامیڈز کو بنانے کے لیے اور اس کو ہم سیکرٹ کا حد پائرامیڈ بناتے ہوئے ایجپشن نے اس کے بیچ میں پائرامیڈ کے بیچ میں ایک رائٹ ٹرائنگل بنایا میں نے آپ کو پائرامیڈ کے اندر ایک پنک کلر کا ٹرائنگل دکھایا تو اس ٹرائنگل کو چاروں طرف بنایا جاتا تھا اور اس کی بیس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا سکتے تھے کہ پائرامیڈ کی باونڈری کتنی بڑی ہوگی آج کی ٹرگنومیٹری میں ہم سیکرٹ کو کوٹینجن کہتے ہیں جس میں ہم بیس اور پرپینڈکولر ہائٹ ٹرائنگل کی بیس اور اس کی ہائٹ کی ریشو نکالتے ہیں اور یہی ریشو ایجپشن نے نکالی جو کہ فائیو پارمز اور ٹو ڈیجٹس آئی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن آپ اس سلائٹ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہر طرف اس ٹرائنگل کے ذریعے انہوں نے بیس کی باونڈری کو معلوم کیا تو یہاں پر یہ بیس اس طرف آئے گی پھر اسی طریقے سے ایک ٹرائنگل اس طرف بنے گا تو اس کی بیس یہاں پر ہم میر کر لیں گے پھر اسی طریقے سے یہ ٹرائنگل بنے گا اس کی بیس آ جائے گی اور چاروں بیسز انہوں نے نکالی اور وہ نکالی سیکرڈ کی مدد سے اس کے بعد یونانی آئے اور انہوں نے بھی ٹرگنومیٹری اور جیومیٹری میں بہت زیادہ نام کمایا پائیتھاگورس کو ہم جانتے ہیں ایک پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ رائٹ ٹرائنگلز کی دو سائٹ کا سکوئر برابر ہوتا ہے تیسری سائٹ کے سکوئر کے یہی وہ وقت تھا جب ایک اور میتھمیٹیشن جس سے یوکلٹ کہا جاتا ہے انہوں نے اپنی بارہ کتابیں بارہ ایلیمنٹس دیئے اور اس میں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو جیومیٹری کو اور ٹرگنومیٹری کو ایڈریس کرتی تھی لیکن اینگل کو جاننے کے لیے انسان ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا اور یہی کوشش پوٹیلمی نے کی انہوں نے سوچا کہ میں اس طریقے سے اینگل کو میر کر سکتا ہوں تو انہوں نے سرکل کے بیچ میں دو پوائنٹس لیے اے اور بی اور ان کو ایک سٹریٹ لینڈ کے ساتھ جوڑا اور اسے ہم کارڈ کہتے ہیں تو یہ پوٹیلمی کا کارڈ ہے اور اس کارڈ کے ذریعے ہم اگر اریجن کو ملائیں تو ہمارے پاس ایک اینگل بنتا ہے جسے تھیٹا کہا جاتا ہے پوٹیلمی کا یہ سوچنا تھا کہ ہم اس کارڈ کی لینڈ کو اس اینگل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں لیکن وہ اس اینگل کو میر کرنے کے لیے کچھ خاص نہ کر سکے آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس دو رائٹ ٹرینگل بن رہے ہیں یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کہ دو رائٹ ٹرینگل کو وہ کیسے سولف کر سکتے اور اس چیز کو سولف کیا ہے انڈینز نے ہم یہ جانتے ہیں کہ انڈینز نے ہمیں نمبرز دیئے نمبرز میں لیٹر زیرو بھی انڈیا سے ہی آیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایسٹرونومی میں بھی انڈینز نے بہت زیادہ ڈیویلپمنٹ کی ترقی کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرگنومیٹری میں بھی بہت زیادہ کام کیا اور ان کا میجر کنٹریبیشن یہ تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے اینگل کی میجرمنٹ دی انہوں نے اس کارڈ کو آدھا تقسیم کیا ہاف کارڈ بنایا اور پھر تھیٹا کے لیے مختلف قسم کی ایکویشنز بنائی جو کہ ہم آگے جاننے والے ہیں لیکن انڈینز ہیں سب سے پہلے ہمیں اینگلز کے بارے میں بتایا ہم پائتھا گورس کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ اس کا ایک تھیورم اور اس میں ہم دو سائیڈز اے یعنی اس کی بیس پلس پرپینڈکولر دونوں کا اگر سکوئر ایڈ کریں تو ہائپوٹینس جو لمبی سائیڈ ہے اس کے سکوئر کے برابر آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تین اور ٹرگنومیٹرک ریشوز انڈینز سے ملی جنہوں نے ہمیں بتایا کہ اینگل کو ہم بیان کر سکتے ہیں ٹرائنگل کی سائیڈز کی ریشوز کے ساتھ تو پہلی ریشو یہ ہے کہ اگر آپ اس کی ہائٹ جسے اپوزیٹ کہتے ہیں اسے ہائپوٹینس جو لمبی سائیڈ ہے اس پر اگر تقسیم کر دیں دیوائیڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو ویلیو آئے گی اسے ہم سائن تھیٹا کہیں گے اگر آپ اپوزیٹ اور ہائپوٹینس چینج ہوں گے تو یہ ویلیو بھی چینج ہوگی اسی طریقے سے اگر میں دوسری سائیڈ کو لے لوں ایڈجیسنٹ کو ڈیوائیڈ کر دوں ہائپوٹینس کے ساتھ تو یہ جو ریشو ہوگی کیونکہ اگر ٹرائنگل کی دونوں سائیڈز چینج ہوں گی تو یہ ریشو بھی چینج ہوگی اور اس کو ہم کسائن تھیٹا کہتے ہیں پہلے کسائن تھیٹا کہتے ہیں دوسرے کسائن تھیٹا کہتے ہیں اور اس کے بعد تیسری جو ریشو ہے وہ بعد میں ہمیں پتا چلی میں نے یہاں پر آپ کو سمجھانے کے لئے لکھ دی ہے وہ ہے اپوزیٹ ڈیوائیڈ بائی ہائپوٹینس یعنی یہ سائیڈ ڈیوائیڈ بائی ہائپوٹینس اور اس کو ٹینجن تھیٹا کہتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ٹرائنگل کی تینوں سائیڈ کے ڈیفرنٹ کمبینیشن کی ریشوز کو تین نام دے دی ہے ٹرگنومیٹرک نام دے دی ہے سائن تھیٹا کو سائن تھیٹا اور ٹین تھیٹا میں آپ کو یہاں پر انڈینز کے ایک سائن ٹیبل دکھا رہا ہوں اگر یہ کارڈ چینج ہو رہا ہے تو اس کا بیس اس کا ہائپوٹینس اور اس کا اپوزیٹ ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں اور اسی وجہ سے ریشو بھی چینج ہو رہی ہے تو اگر ہم سائن کو پلوٹ کریں تو ہمارے پاس سائن کی ایک ویو آئے گی آپ یہاں پر سائن کی ایک ویو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہ کارڈ سرکل کا ریڈیس بنتا ہے اور گھومنا شروع کر دیتا ہے تو یہ تمام کیلکولیشنز ہمیں انڈینز نے دی اور اس کے بعد ہمارے پاس بھسکارہ ون اور بھسکارہ ٹو آئے جنہوں نے ٹرائنگل کی بجائے تھیٹا کی اپروکسیمیشن بتائی یعنی ہم سائن ایکس کی اپروکسیمیشن کر سکتے ہیں ایکس کی فارم میں یعنی سائن تھیٹا کی اپروکسیمیشن کر سکتے ہیں تھیٹا کی فارم میں تو اب ہمیں ٹرائنگل کی سائٹس کی ضرورتیں ہی ہیں اسی طریقے سے انہوں نے کسائن کی اپروکسیمیشن بھی بتائی ہم تھیٹا اگر ہمیں معلوم ہے تو ہم اس کا کوسائن نکال سکتے ہیں ضروری نہیں کہ ہمیں ٹرائنگل کی سائنس کے بارے میں بھی معلوم ہو سکے اسی طریقے سے انڈین نے سفیریکل ٹرگنومیٹری میں بہت زیادہ کام کیا اور اس کے بعد مسلمان عرب کے لوگوں نے بھی اس سفیریکل ٹرگنومیٹری میں بہت زیادہ نئی چیزیں دریافت کی لیکن اب ہم چلیں گے لاؤ آف سائنس کی طرف جو کہ ہمیں ایک اور میتھمیٹیشن نے دیا جن کا نام تھا براہما گبتہ اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر ہمارے پاس سائیڈز ہیں تین ٹرائنگل کی اور ان کے اینگل ہے تو ان کے بیچ میں ایک ریلیشنشپ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس ریلیشنشپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو سائیڈ ہے اس کے سامنے کے اینگل کا سائن ریشو میں آ جائے گا برابر ہوگا دوسری سائیڈ اور اس کے سامنے کے اینگل کا ریشو برابر ہوگا تیسری سائیڈ اور اس کے سامنے کے اینگل کا ریشو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے دو سائیڈز اور ایک اینگل معلوم ہوتا ہوں میں دوسری ویلیوز نکال سکتا ہوں یا میرے پاس دو اینگل موجود ہوں اور ایک سائیڈ موجود ہوں تو یہ ایک اور ریلیشن تھا جو ہمیں ملا اور اس کے بعد آئے عربز مسلمانوں نے ٹرگنومیٹرک کو ریال ورڈ میں استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں میں آپ کو کچھ اگزیمپلز دوں گا لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اس کو کنسٹرکشن میں بہت زیادہ استعمال کیا آپ کو ان کی کنسٹرکشن میں جگہ جگہ جو میٹرک اور ٹرگنومیٹرک سیکنسز نظر آئیں گے ایک اور مسئلہ جو مسلمانوں کو پیش آیا وہ خانہ کعبہ کی ڈائریکشن کا تھا کیونکہ مسلمان دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف روح کر کے تو اگر ہم ان کی ڈائریکشن کے بارے میں صحیح معلوم نہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور اس مسئلہ کو حل کیا ایک میٹھمیٹیشن اور سائنٹس نے جن کا نام تھا الخورزمی تو انہوں نے ٹرگنومیٹرک ریشوز کا استعمال کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن معلوم کی اور انہوں نے ہمیں ٹیبل آف سائنز اور اس کے ساتھ ٹینجنٹس کے ٹیبل بھی ہمیں دیے جو کہ آپ کو یہاں پر دکھائے جا رہے ہیں اسی طرح سے مسلمانوں نے سورج چاند چاند کے فیزز کو میئر کرنے کے لیے اسٹرانومی میں بھی بہت زیادہ اپلیکیشن دی ٹرگنومیٹرک کی اور میں یہاں پر ذکر کروں گا جابر بن حیان کا کیونکہ انہوں نے ہمیں سیکنڈ اور کو سیکنڈ کے ٹیبلز دیے پھر ابل الوفائر انہوں نے ان ٹیبلز کو مزید پریسائز کیا اور چھوٹے انگلز کے لیے بھی ایک ٹیبل کیلکولیٹ کیے یہاں پر میں ان کی آپ کو کچھ اور اچیومنٹس بھی دکھا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مزید ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز دیں ایکویویلنٹ آئیڈنٹیٹیز دیں اور ہمیں سیفیریکل ٹرائنگلز میں لا آف سائنس اور کو سائنس کے بارے میں بتایا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سیفیریکل ٹرگنومیٹری میں بھی ہم نے بہت زیادہ کام کیا البیرونی نے ٹرگنومیٹرک کا استعمال کرتے ہوئے زمین کا ریڈیس نکالا اور اس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے زمین کا ریڈیس نکالا لیکن مسلمانوں نے ٹرگنومیٹرک ریشوز کے ذریعے ریلیشنشپز کے ذریعے ریال ورڈ کے پرابلم سالف کرنا شروع کر دیا اور پہلے ہی میں بتا چکا ہوں کہ سیفیریکل ٹرگنومیٹری میں مسلمانوں نے بہت زیادہ حصہ لیا اور ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے لیکن اب ہم آتے ہیں تیروی صدی میں جہاں پر ایک اور میتھمیٹیشن ہے انڈیا سے جن کا نام ہے مدھاوہ اور انہوں نے ہمیں سائن اور کوسائن کی سیریز دی ان سیریز کا میتھمیٹکس میں بہت زیادہ اہم رول ہے تو اب آپ سائن ایکس کو ایکس کی ٹرمز میں ڈیفائن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کتابیں پڑھیں تو آپ کو ٹرگنومیٹرک کا فادر ملے گا ہپارچس جو کہ ایک گریگ اسٹرونومر میتھمیٹیشن تھے اور انہوں نے ٹرگنومیٹرک کی بہت سی پرابلمز کو سالو کیا تھا بہت سی ٹیبلز بنائے تھے اب ہم آتے ہیں ٹرگنومیٹرک کی اپلیکیشن کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرگنومیٹرک دو گریگ ورڈ سے مل کر بنا ہے ٹرگنو کا مطلب ہے ٹرائنگلز اور میٹری کا مطلب ہے میئرمنٹ تو ٹرائنگلز کی میئرمنٹ کی جاتی ہے کیوں ٹرائنگلز کی میئرمنٹ کی جاتی ہے آپ نے اس پر ضرور سوچنا ہے کیونکہ میری اگلی ویڈیو اسی ٹاپک پر ہوگی کہ وائی ٹرائنگلز اونلی اور اس میں ہمارے پاس ایک ٹرائنگل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تین سائیڈز ہیں اپوزیٹ ایڈجیسن اینڈ ہائپوٹینس تو ہم یہاں پر سائن تھیٹا ہے اپوزیٹ ڈیوائیڈ بائی ہائپوٹینس ان دو سائیڈز کے درمیان ریشو ہے پھر کسائن تھیٹا دو اور ایڈجیسن اور ہائپوٹینس کے بیچ میں ریشو ہے ٹین تھیٹا اپوزیٹ اور ایڈجیسن کے بیچ میں ریشو ہے تو دو سائیڈز کے بیچ میں ریشو کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے ٹرگنومیٹرک آئیڈنٹیٹیز کا استعمال کیا یہاں پر کچھ رولز بتانا ضروری ہے پائیتھاگورس تھیورم آپ سب جانتے ہیں اس طرف میں نہیں جاؤں گا لیکن میں آپ کو سیملیر ٹرائنگلز کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو یہاں پر دو ٹرائنگلز دکھا رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اینگل نائنٹی کا دونوں میں اور یہ اینگل برابر ہے دونوں کا یہ اینگل برابر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ دونوں سائیڈز کی ریشو بھی برابر ہوگی تو یہ سائیڈ اگر تین ہے اور یہ چار ہے تو یہ چھے ہوگی اور یہ آٹھ ہوگی تو آپ ان کا ریشو نکال لیں گے تو ان کی ریشو برابر ہوگی اور یہ ہم پڑ چکے ہیں اب ہمارے سامنے ایک پرابلم آگیا کہ ہم نے ایک بہت بڑی بیلڈنگ کی ہائٹ نکال لی ہے لیکن اس کی ہائٹ نکال لنے کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے میں بڑا سمپل طریقہ استعمال کروں گا میں ایک پوائنٹ کو مار کروں گا بہت دور اس بیلڈنگ سے جہاں سے اس بیلڈنگ تک مجھے سیدھی لائن آف سائٹ ملے گی بیچ میں کوئی درق کوئی چیز نہیں آئے گی اور اس پوائنٹ کو میں سی کہوں گا اور پھر میں ایسے پوائنٹ پر چلا جاؤں گا ای پر جہاں پر میرا سر اور یہ پوائنٹ اے دونوں بالکل ایک لائن میں ہوں گے تو اگر یہاں سے کوئی دیکھے گا انگل پر تو اسے میرا سر اور اس امارت کا ٹاپ ویو ڈی پوائنٹ اور اے پوائنٹ ایک جگہ پر نظر آئے گا تو ہم یہاں پر دو ٹرائنگلز بنا رہے ہیں ایک ٹرائنگل یہ تھا اس کی بیس تو مجھے پتا تھا ایڈجیسن مجھے پتا تھا وہ ٹین فیٹ ہے اور میری ہائٹ اگر سکس فیٹ ہے جو کہ نہیں ہے پر چلیں زیوم کرتے ہیں میری ہائٹ سکس فیٹ ہے تو ہمارے پاس یہ ایک ٹرائنگل آ گیا اور بالکل ایسے ہی ایک اور ٹرائنگل ہے جس میں ہمارے پاس پوری امارت کی ہائٹ ہے اور بی سے لے کر سی تک بیس ہے اور پھر ہمارے پاس ہائپوٹنیس ہے یہ دونوں ٹرائنگلز سیمیلر ٹرائنگلز ہیں تو اگر یہ سیمیلر ٹرائنگلز ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ہائٹ ہے اے بی ریشو اس کی بیس بی اور سی وہ برابر ہوگی اس کی ہائٹ میری ہائٹ سکس فیٹ کی ریشو یہاں پر جتنا ڈسٹنس ہے ٹین فیٹ کا تو میرے پاس سکس ڈیوائیڈڈ بائی ٹین آ گیا اور اس چیز کو اگر میں سالف کروں تو میرے پاس بڑے ایزیلی اس پوری بیلڈنگ کی ہائٹ آ جائے گی تین سو فیٹ تو میں نے بغیر کسی ٹول کے بڑے سمپل آپزرویشن سے اس بیلڈنگ کی ہائٹ نکال لی اسی طریقے سے اگر آپ اس دریا کی ویٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمپل ایک پوائنگلز یہاں پر لیں اور یہاں پر کوئی بھی ٹری مارک کر لیں اور اس کے بعد آپ کچھ فاصلے پر جائیں یہاں پر جائیں بی پر اور آپ دوبارہ بی پوائنٹ سے ٹری کو دیکھیں تو آپ کے پاس یہ اینگل بھی آ گیا اس اینگل کو آپ جانتے ہیں آپ کے پاس یہ سائیڈ آ گئی اے بھی کیونکہ یہ بھی آپ جانتے ہیں اب آپ نے سائیڈ نکال دیں اے سے لے کے ٹری تک تو آپ بڑے سمپل ٹین کا ایک فارمولا لگا سکتے ہیں اور اس فارمولے میں آپ ٹین اور یہ جتنا بھی اینگل ہے بھی وہ ڈال سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ دریا کی ویٹ ایزیلی آ سکتی ہے ٹریگنومیٹری کا استعمال ہم سرویز میں کرتے ہیں جب بھی ہم نے کوئی بہت بڑے پل بنانے ہوتے ہیں تو ہم ڈسٹنس کو میئر کرنے کے لیے ٹریگنومیٹری کا استعمال کرتے ہیں میں یہاں پر میں آپ کو مختلف قسم کی کیلکولیشنز دکھا رہا ہوں تو آپ دور دراز کے ڈسٹنس نکالنے کے لیے ٹریگنومیٹری کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹریگنومیٹری کا استعمال سٹرکچرز میں ہوتا ہے جب بھی ہم پل بناتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ پل ٹریگنومیٹری کی شکلوں میں بنائی جاتے ہیں جن کو ٹرس کہا جاتے ہیں اور ٹرس کنفیگریشن ہم پل کی اس لیے بناتے ہیں کیونکہ جب بھی اس پر فورس آتی ہے تو اس کا میکنزم ایسا ہوتا ہے کہ وہ فورس باہر کی طرف ایکٹ کرتی ہے تو جو سٹریس اس پر آتا ہے وہ باہر کی طرف جاتا ہے باہر کی طرف رائٹ سائٹ پہ جائے گا لیفٹ سائٹ پہ جائے گا نیچے کی طرف نہیں آئے گا تو اس لیے یہ پل زیادہ سٹرانگ ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی ان پر فورس ایگزرٹ ہوتی ہے تو اس کا جو سٹریس ہوتا ہے وہ رائٹ اور لیفٹ کی طرف ہوگا وہ نیچے کی طرف نہیں ہوگا اس لیے ہم اس کا استعمال بہت زیادہ اپنی کنسٹرکشن اپلیکیشنز میں کرتے ہیں ایک اور اپلیکیشن جس پر میں پوری ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ہم ستاروں کا ڈسٹنس نکالنے کے لیے بھی ٹرگنومیٹرک ریشوز کا استعمال کرتے ہیں ٹرگنومیٹرک استعمال کرتے ہیں ایک پروسیجر کا استعمال کرتے ہیں جسے پیرلیکس کہا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس بہت سی ایسی اپلیکیشنز ہیں جس میں ہم ٹرگنومیٹری یوز کرتے ہیں مثلا اگر آپ نے ایک ایسٹرون Amanda کو سپیس میں بھیجنا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر موونگ آمز ہیں تو اس کو کئی جگہ پر Angle پر Rotate کرنا پڑے گا یہاں پر Angle پر Rotate کرنا پڑے گا یہاں پر بھی Angle پر Rotate کرنا پڑے گا اسی طریقے سے ایک روبورٹ کام ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی Angle پر Rotate کر رہا ہے یہ بھی Angle پر Rotate کرتا ہے تو جہاں پر Angles آتے ہیں وہاں پر ٹرگنومیٹری آتی ہے اسی طریقے سے مولیکیولز میں بھی مختلف انگلز آتے ہیں کیونکہ ایٹم ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں وہاں پر بھی ٹرگنومیٹری کا استعمال کیا جاتا ہے پروژیکٹائل موشن میں جب ایک چیز زمین سے اوپر جاتی ہے اور زمین تک فیزیکس کو پڑھتے ہوئے ہم ٹرگنومیٹری کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ویلوسٹیز اور اس کی ڈائریکشن کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم عظیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یونٹ سرکل ہے جس کا ریڈیس ون ہے تو اگر آپ اس کو سولف کریں تو آپ کے پاس کیونکہ اس کا ہائپوٹینیس ون ہے تو آپ کے پاس یہ جو لینٹھ آئے گی پرپینڈکولر آئے گا وہ سائن تھٹا ہوگا اور اس کی ہوریزنٹل جو بیس ہوگی وہ کاؤس تھٹا ہوگی میں عظیم کرتا ہوں کہ یہ پوائنٹ اب پورا روٹیٹ کرے گا سرکل میں تو جب یہ روٹیٹ کرے گا سرکل میں تو ہمارے پاس سائن تھٹا اور کاؤس تھٹا کی ویلیو بھی چینج ہوگی وہ کس طرح ویری کرے گی آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اوپر کاؤس تھٹا ہے اور نیچے سائن تھٹا ہے ان کے فیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے جب ریڈ کلر کی لائن اوپر پہنچتی ہے یا نیچے پہنچتی ہے تو بلو کلر کی لائن بیچ میں ہوتی ہے آپ نے غور سے دیکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے فیز میں ڈیفرنس ہوتا ہے اور اسے ہم اگلی ویڈیوز میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے اسی طریقے سے اگر آپ ٹین تھٹا کو دیکھیں تو ٹین تھٹا کا کرو کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو انفینیٹی کے بیچ میں ایک کرو لائن آپ کو نظر آتی ہے ہم ان گراف کو پلوٹ کر کے بھی دیکھیں گے لیکن ابھی آپ کو صرف دکھانے کے لئے کہ ٹین تھٹا کا گراف اس طریقے سے ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کو میں نے تمام جتنی بھی میجر ریشوز ہیں وہ یہاں پر دکھائیں ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائن تھٹا کیسے ویری کرتا ہے اینگل کے ساتھ سائن تھٹا کیسے کرتا ہے ٹین تھٹا میں نے آپ کو دکھایا پھر آپ کوٹ کو سیکنٹ سیکنٹ ان سب کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ان کی ویجول انڈسٹینڈنگ ہونے چاہیے پھر آپ کے لئے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا ٹرگنومیٹری کو سمجھنے کے لئے تختی آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک اس علم کو ضرور پہنچائیے